بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکور اریجنل کے معزز ناظرین اسلام علیکم اب کس نمبر 801 ملاحظہ فرمائیں وہ مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی کہ دیکھا اپنے مذاق کا انجام اسے میرا دیاتی ایڈیشن بھی پسند نہیں آیا تھا وہ بہرحال حسین لگ رہی تھی میں نے کہا ملک صاحب یہ کیا اتنا زیور اجی یہ تو ضروری ہے شادی بیعہ میں آخر ہمارے مہمان ہیں آپ میں نے کہا ملک صاحب ہم عام دیاتی بن کے شادی میں شریک ہونا چاہتے تھے آپ خاص آدمی ہیں ملک نے گویا فیصلہ کر دیا اور سارے گاؤں کو معلوم ہے کہ آپ کتنے بڑے سرکاری افسر ہیں یہ تو بچ شوگل ہے شوگل کا سارا لطف وہیں گارت ہو گیا تھا شادی والے گھر میں ہمارا پہنچنا ایک تاریخی واقعہ بن گیا بلکل اسی طرح جیسے ملک کا صدر اطلاع دے کے اپنے چپراسی کے گھر پہنچائے اس علیے میں ہمارا پیدل جانا خود کو تماشا بنانے کے مترادف ہوتا میں نے اپنی گاڑی کو یہ آتے میں خاص طور پر لگائے گئے کیمپ کے نیچے باپردہ کھڑا دیکھا تھا شادی کے لیام اس جہازی کار میں بیٹھے جس کی چوڑائی گلی سے اچھی ہی کم تھی چنانچہ دونوں طرف سے ٹریفک روک گئی تھی یا روک دی گئی تھی ہمارے پہنچتے ہی جیسے افراد افری پھیل گئی جملہ حاضرین ایترامن صف بستہ ہو گئے اور خوش نصیب خاندان کے چیدہ چیدہ افراد پر مشتمل پندرہ بیس افراد نے نصری قصیدے پڑھتے ہوئے ہمارے گلوں میں ہار ڈال دئیے کسی نے ہم سے مسافہ کرنے کی گستاخانہ جرت نہیں کی پروٹوکول کے تحت یہ ممنوع ہوگا ان کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے یہی کم فخر اور غرور کی بات نہ تھی کہ ملک صاحب بکلے میں خود اپنی ذاتی گاڑی میں ایک بہت بڑے سرکاری افسر اور اس کی ولایتی بیوی کے ساتھ شادی میں شریک تھے ہمیں ایک تخت کے اوپر لگے ہوئے صوفے پر بیٹھنا پڑا معلوم نہیں اس گاؤں میں ملک صاحب کے علاوہ صوفہ کس کے گھر میں تھا اور کہاں سے منگوایا کیا تھا شادی کی تقریب قانونی ایسیت اختیار کر گئی تھی سب لوگ دبے دبے اور کچھ خائف سے تھے ان کی شوخی خوشی بے تکلفی خلڑ بازی جو خر شادی میں ضروری ہوتی ہے یک سر مفقود تھی نکاح خاموشی سے ہوا اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے آپس میں گلے مل کے ایک دوسرے کو مبارک بات دی چھوارے جو ایسی تقریب میں لٹائے جاتے ہیں شریکہ بڑے جوش و خروش سے لوٹتے ہیں خصوصاً بچے سب کے ہاتھوں پر رکھ دیئے گئے اور خمارے سامنے ایک شیشے کی پلیٹ میں لائے گئے لانے والا وہ دولن کا باپ تھا میں نے اسے گلے لگا کے مبارک بات دی تو وہ خوشی سے رونے کے قریب ہو گیا کیا بات ہے کچھ شلہ گلہ نہیں ہے باجہ شاجہ کی طرح ہے ملک صاحب نے ناگواری سے مسکراتے ہوئے کہا کیا ہی در کوئی میت ہو گئی ہے جو سب کو چپ لگی ہوئی ہے مجھے بہت افسوس ہوا ملک کو ایسے موقع پر بات نہیں کہنی چاہیے تھی میں نے بوڑے کی دل آزاری کا تدراک یوں کیا کہ اپنی جیب سے ایک ہزار روپے نکالے اور کہا یہ ہماری طرف سے موں دکھائی بوڑا ڈر گیا نہیں چراب میں نے کہا بیگم صاحبہ خود اندر جا کے دولن کو موں دکھائی کے بات دیں گی بوڑے کی زبان گنگ ہو گئی وہ کبھی میری طرف دیکھتا کبھی ملک صاحب کی طرف میں نے نوٹ رابعہ کو دیئے بیگم صاحبہ کو اردو پنجابی نہیں آتی مگر دعا اور مبارک بات کے لیے الفاظ نہیں جذبات ہوتے ہیں چاہو اتنی دیر میں غالباً ملک نے آنکھوں ہی آنکھوں میں بوڑے کو اجازت دے دی تھی جو اس کے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی رابعہ اندر کیا گئی ایک قیامت آگئی یہ بھی گرد و نوا کے دیات کی صدیوں کی تاریخ میں پیش آنے والا پہلا واقعہ تھا جس پر سب کی اکل دنگ تھی رابعہ کچھے گھر کی کوٹری میں گئی اور جیسا کہ اس نے بعد میں مجھے بتایا اس کوٹری میں سے دیگر خواتین کو بڑی اجلت میں نکالا گیا چند قریبی سیلیاں جو زیادہ بہدر تھی اور ولایتی میم کو دہی لباس میں دیکھنے کی بہت شوقین تھی وہ دیوار سے لگ کے کھڑی ہو گئی تھی جب رابعہ نے دولن کا گونگٹ اٹھا کے اسے پیار کیا اور گلے لگا کے ایک آدار دیئے تو سناٹا چھا گیا خواتین کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا دولن کی ماں نے زارو کتار روتے ہوئے رابعہ کے پاؤں چھونے کی کوشش کی اور اتنی دعائیں تھی کہ رابعہ گبر آگے پوراں واپس نکلائی میری اسرار پر گانا بجانا شروع ہوا ایک ڈھول والا اور نفری والا جو برات کے ساتھ آئے تھے مگر ایترامن فارغ بیٹھے تھے میدان میں اترائے رنگین ڈھول پر رنگین چمکیلے تارے لگے ہوئے تھے اور اسے بجانے والا بھی ترنگ میں آ گیا تھا بہت بڑے سرکاری افسر کی فیاضی اور دریا دلی کی دھوم مچ گئی تھی چنانچہ ڈھول والا بھی بہت بڑے انام کی توقع رکھتا تھا ڈھول کے ساتھ ہی چار نوجوانوں کی ٹولی میدان میں کودی جو دولہ کے ساتھی تھے ہم نہ آتے تو وہ بہت دھما چوکڑی مچاتے اب انہیں موقع ملا تو انہوں نے دل کی بڑاس نکالی اور ایک دم رنگ محفل شبہ پر آ گیا جیسا کہ مجھے قومی امید تھی ملک تھوڑی ہی دیر میں اس شوگل سے اکتا گیا جسے وہ پہلے بھی بڑی مشکل سے برداشت کر رہا تھا اس کے ذہن پر یہ احساس مسلط تھا کہ وہ اپنی حیثیت مرتبے آبا وجداد کی روایات کو پامال کرتے ہوئے اپنے سے کم تر اور کمی لوگوں کے گھر میں شادی میں شریک ہوا شرکت کی حد تک وہ حذر پیش کر سکتا تھا کہ مجھے مہمانوں نے مجبور کر دیا تھا لیکن اب صورتحال یہ تھی کہ اس کے سامنے بعد اب با ملاحظہ خوشیار رہنے والے اسے نظر انداز کرتے ہوئے بےہودگی میں مگن تھے اس کی حیثیتام تماشائی کی ہو گئی تھی اس نے اشارے سے دولن کے باپ کو بولایا اوے کیا تم بھول گئے ہو کہ بوڑے کی بیٹی کو رخصت بھی کرنا ہے اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا جو حکم سرکار حکم دیپتر ظاہر تو تم یہ کر رہے ہو جیسے میرے حکم کے بغیر سانس بھی نہیں لیتے کیا ان مہمانوں کا پیٹ شور شرابے سے بھر جائے گا غلطی ہوگی یاری شاہ اب میں نے مداخلت کی ملک صاحب مزہ آ رہا ہے ابھی اتنی بھوک بھی نہیں ہے ملک کو جیسے میری بات پر یقین نہیں آیا کیا آپ کھانا بھی یہاں کھائیں گے کھیل تماشا دیکھ لیا اب اویلی چلیں میں نے کہا ملک صاحب یہ تو بڑی خلاف اخلاق بات ہوگی کہ ہم شادی میں شریک ہوں اور کھانا کھائے بغیر چلے جائیں اچھا تو آپ تشریف رکھیں مجھے معاف کریں وہ اٹھ کھڑا ہوا مجھے کچھ ضروری کام بھی تھا میں گاڑی بھیج دوں گا آپ کے لئے میں نے کہا اگر آپ کو ضرورت ہو گاڑی کی تو میری گاڑی بھیج دیں نہیں مجھے گاڑی نہیں چاہیے وہ اٹھا اور سب کے بیچ میں سے واک اوٹ کے انداز میں لمبے لمبے ڈک بھرتا نکل گیا ایک لمحے کے لئے سب کچھ روک گیا ٹول بجانے والے کے ہاتھ رکس کرنے والوں کے قدم ساتھ دینے والوں کی پور مسررت آوازیں تماشا کرنے والوں کا انہماغ سب ایسے ساکتو سامت کھڑی تے جیسے کوئی بہت ناخشگوار واقعہ پیش آ گیا ملک نہیں بارات کا دولہ اٹھ کے چلا گیا ہے میں نے آواز دیکھ کہا چلو بھئی جوانو شروع ہو جاؤ پھر ملک صاحب کو ایک ضروری کام یاد آ گیا تھا یہ اجازت نامہ گویا تجدید شادمانی کا لائسنس تھا ایک دم ڈول والے نے ڈم ڈم کر کے دلوں کی دڑکن اور خون کی گردش کو گرما دیا روڈی ڈالنے والے پھر جوش میں آئے اور تماشا پہلے سے زیادہ ہنگامہ خیز ہو گیا وہ ملک کی موجودگی سے خائف تھے میرے روویین انہیں احساس دلا دیا کہ میں خر دماغ افسر نہیں ہوں اور ان کی خوشی میں دل سے شریک ہوں رابعہ نے مجھ سے پوچھا ملک کیوں چلا گیا میں نے کہا وہ اپنے نمک خواروں کا نمک کیسے کھاتا کل کو وہ اسے نمک خواری کا تا نہ دیتے پھر تم واقعی یہاں کھانا ضرور کھاؤ گے مجھے بتاؤ کہ تمہارے شہر میں مہمان کسی شادی میں شریک ہوں مگر کھانا کھائے بغیر چلے جائیں تو کیا میذبان اسے اپنی توہین نہیں سمجھیں گے آخرین غریبوں کی بھی تو عزت ہے اور دیکھو یہ کتنے خوش ہیں ہماری موجودگی سے اور ابھی تم دیکھنا میں لوڈی میں کیسے ٹویسٹ ڈانس شامل کر کے ثابت کرتا ہوں کہ مغرب اور مشرق مل سکتے ہیں دیکھو میرے ساتھ بتمیزی مت کرنا مجھے مت گسیٹھنا گسیٹھ لیا تو تم کیا کروگی میں مار بیٹھوں گی بے عزتی ہو جائے گی سب کے سامنے دیکھو تمہیں میری قسم مجھے مجبور مت کرنا جب اس نے قسم دی تو میں مجبور ہو گیا یہ فول کھیل گئی تم کیر موقع پاتے ہی میں ڈانس کرنے والی ٹولی میں شامل ہو گیا لوڈی کو بہت زیادہ مشکل رکس نہیں ہے میں جسم کو مقصود لے اور تال کے ساتھ ہم آہنگ رکھتے ہوئے دوسروں کی نکل میں لگا رہا وہاں ایک دم شور مچ گیا یہ منظر ان سب کے لیے ناقابل یقین تھا بعد میں میری حرکات مزی کا خیز ہو گئی کیونکہ میری دم میں نہیں رہا تھا لوگ انسنس کے بے خال ہو گئے مگر وہ میرا تمسخور نہیں اڑا رہے تھے خوش تھے اس لیے ہنس رہے تھے چند منٹ میں مجھے پسینہ آ گیا اور میں ہاں پنے لگا خود رابیہ میرے ڈانس سے بے حد محفوظ ہو رہی تھی میں نے عزت کے ساتھ الگ ہو جانا بہتر سمجھا اور سوفے پر جا بیٹھا اس کے ساتھ ہی یہ تماشا ختم ہو گیا کیونکہ مہمان اب کھانے کے لیے بے چین تھے میمان خصوصی کی ایسی ایسے وہ مجھے اور رابیہ کو ڈانس پر ہی کھانا کھلانے کا احتمام کر چکے تھے لیکن ہم نے عام میمانوں میں شاملوں کے کھانا کھایا اس سے لوگ بہت خوش ہوئے حویلی کی اندر تو رابیہ کا بڑا تحقیر آمید انداد میں مذاق اڑایا جاتا تھا اور اسے بہت اشتیال انگیز قسم کی باتیں سننا پڑتی تھی بگر یہاں رابیہ نے جس سے سنا تعریف کرتے سنا سب کے لبوں پر ایک ہی بات تھی کتنے بڑے لوگ ہیں اور کتنے ساتھا کیسے ملنسار اور نیک دل میرا مقصد بھی لوگوں میں گھل مل کے اپنا کام نکالنا تھا میں نے دولہ سے کہا جو بڑا گبرو جوان تھا کہ کیا مجھے ایسے دو چار جوڑے مل سکتے ہیں جیسے میں نے پہن رکھی ہیں پیسوں کی فکر نہیں بس کل تک بندو بس دو جائے تو میں اپنے ساتھ دے جاؤں دوستوں کو توفہ دوں گا اس نے اپنے ایک دوست کو بلا کے میرا مسئلہ بیان کیا اس نے کہا سر جی یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میں نے کہا کل کس وقت تک مل جائیں گے ایسے کپڑے اس نے سوچ کے کہا دوپیر تک ویسے یہ کپڑے خاصے مہنگے ہیں میں نے اسے ایک آزار روپے دیئے اس میں کام ہو جائے گا بلکل ہو جائے گا جناب ملک صاحب کے ڈیرے پر حاضر کروں میں نے کہا مولوی صاحب کے گھر رکھوا دینا میں وہاں سے لے لوں گا پھر میں نے ڈول والے سے بات کی استاد بڑا غضب کا ڈول ہے بچاتے بھی خوب ہو تم وہاں جوڑ کے دانت نکالنے لگا کسی میرا سی کی اتنی تعریف یہاں کون کرتا تھا حجور کی مہربانی ہے میں نے کہا یہ ڈول بیچو گے وہ پہنچ کر رہ گیا جی جی میں نے انس کے کہا بابا جی ڈول چاہیے مجھے کتنے میں دھو گے سرکار یہ تو روزی ہے ہماری وہ گڑ گڑانے لگا ڈرو نہیں میں زبردستی نہیں لوں گا مجھے کہیں سلا دو پجور ایسا تو مشکل ہے یہ تو میں نے سنگار کیا ہے اس کا ڈول بنوانا پڑتا ہے میں نے کہا سادہ ڈول کسی سے مل جائے تو میں اچھی کی میں دھو گا دو سو چار سو مجھے تو اندازہ نہیں سو اوپر ہو جائیں بے شک عبداللہ نے اسے ڈانٹ لگائی اوئے نخریں مت کر زیادہ بول کتنے پیسے لے گا ڈول کے چپ کر کے صاحب کو دے دے ورنہ تیرے یہ ڈول پھار دوں گا اور دیکھوں گا پھر تجھے کون بلاتا ہے یہاں میں نے کہا نہیں بھائی زبردستی مت کرو چلو بابا تم بھی ہزار لے لو جب تک تمہارا اپنا ڈول نہ بن جائے سزارہ کرنا او جی مہینے کے سو کمال یہ تو اس کا دماغ خراب ہونے لگتا ہے آپ نے بہت دے دیے ڈول کا کیا ہے سو دو سو میں بن جائے گا بہت لگا تو مہینہ لگ جائے گا دولہ نے مجھے سمجھایا مگر میں اسے ایک ہزار دے چکا تھا یہ صبح ملک صاحب کے ڈیرے پر پہنچا دینا جب ہم واپس ملک کے ڈیرے پر پہنچے تو ہم سے پہلے ہماری بد آمالیوں کی داستانیں خویلی کے اندر تک پہنچ چکی تھی بلک سخت مزدریب تھا خاص و عام کا فرق مٹا کہ میں نے اس کے لیے جذباتی مسائل پیدا کر دیئے تھے ظاہر ہے میرے مقابلے میں اس کا رویہ پہلے سے زیادہ ناپسندیدہ ہو گیا تھا اس نے مجھے لیکچر دینے کی کوشش کی سر جی ان کمی کمینوں کو مو لگاؤ تو جینا مشکل ہو جاتا ہے حاکم اور افسر لوگ اس لیے نیچے وانوں سے دور رہتے ہیں ان سے یاری لگائیں گے تو ان پر حکم کیسے چلائیں گے پھر اللہ تعالیٰ نے خر چیز کا ایک مقام رکھا ہے زمین نیچے ہے سورج اوپر ایسے ہی میں نے کہا ملک صاحب اگر تم نے خلافہ راشتین کی تاریخ پڑھی ہوتی تو تمہیں اندادہ ہوتا کہ اسلامی مسابات کیا ہے کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کا غلام ایک اونٹ پر باری باری سفر کرتے تھے تمہارے رواج دور طریقے اپنی چکا لیکن مجھ پر یہ ثابت مت کرو کہ اسلام کی تعلیم بھی یہی ہے اگلے دن مزید بد مزگی ہوئی جب ملک کو معلوم ہوا کہ میں نے جیسے کپڑے گزشتہ رات پہنے تھے بیسے ہی منگوائے بھی ہیں اور میراسی کا ڈول بھی خرید لیا ہے وہ ہمہ وقت میرے ساتھ تھا ورنہ یہ سمجھتا کہ میں نے بہت پی لی ہے اور یہ سب کچھ میں نے نشے کی آلت میں کیا ہوگا اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ میں دوسری قسم کا افسر ہوں جو مولوی ٹائپ ہوتے ہیں رابعہ نے اندر کی ریپورٹ تھی خواتین یقین کرنے پر تیار نہ تھی کہ میں نے لوڈی ڈالی سب کے ساتھ نمکین میٹھے چاول کھائے اور میراسی سے دوستوں کی طرح بات کرتا رہا ان سب کے خیال میں میرے دماغ کا کوئی پیچ ڈیلا تھا چھوٹی بیگم نے تو یہ خیال بھی ظاہر کیا کہ بوتل میری جیب میں ہوگی اور میں چھپ چھپ کے پیتا رہا یہاں تک کہ نشے میں آؤٹ ہو گیا ملک کو یہ معلوم ہوتا تو نہ وہ ہمیں شادی میں لے جاتا اور نہ خود جاتا شاید وہ شادی ہی ملتوی کرا دیتا اس کی پوزیشن بڑی خراب ہو گئی تھی اس کا ظلم سینے والی ریایہ کے سامنے مثالی حاکم کا ایک نمونہ آ گیا تھا جو فیرون صفت نہیں تھا بلکہ ان کا دوست تھمدرد اور عالی ظرف تھا ملک نے بعد میں ان کے ساتھ یا سلوک یا یہ ہمیں کبھی معلوم نہ ہو سکا شاید وہ ان پر گرجہ برسا ہوگا کہ مجھ سے پوچھے بغیر میری جادت کے بغیر تم نے اس کی ہر بات کیوں مانی میراسی کو جوتے مارے ہوں کہ تُو نے ڈھول بیچ دیا اب تیری خال کا ڈھول بنوا کے دیتا ہوں تُو انکار نہیں کر سکتا تھا کہ ملک صاحب سے پوچھو اور لنگی پرتاب پگڑی لانے والے سے کہا ہوگا کہ نمک ارام تُو نے امارے مہمان سے پیسے لیے کیا ہم اسے ایسے سو جھوڑے نہیں دے سکتے تھے اور یہ مولوی تیرا کیا لگتا ہے کہ تُو نے اس افسر کے کہنے پر جھوڑے وہاں رکھوائے جلائے ہوا خاکم کسی بھی بہانے ریایہ کو نا کردہ گناہوں کی سزا دے سکتا ہے قصور سانا میرا تھا مگر شاید اُسا اس نے کمزور بے بس لوگوں پر اتارا ہوگا اگلے دن ہماری روانگی سے قبل اس نے طائف کا ایک امبار پیش کر کے اپنی حیثیے سے ہمیں مروب کرنے کی کوشش کی اس نے وہ لباس مجھے پیش کیا جو میں شادی میں پہن کے گیا تھا میں نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لیا رابعہ کے جوڑے کی حد تک بیس سب ٹھیک تھا مگر اس نے کہا کہ لباس کے ساتھ سارے گینے بیچ آئیں گے تو میں نے انکار کر دیا یہ ہماری ریت ہے جنابِ علی ہوگی مگر توفہ حض سے بڑھ جائے تو رشوت کہلاتا ہے پندرہ بیس ہزار کا سونا دینے کا مقصد پندرہ بیس کہاں جی دو چار ہزار کی چیز کی کیا احسیت ہوتی ہے اس نے جانتے بوجھتے زیبر کی قیمت کم بتائی ہمارا تو کوئی کام نہیں ہے ایسا کہ ہم رشوت دے آپ توفہ ہمارے موں پہ مار کے ہمیں بے عزت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مردی ہاں بڑے افسر ہیں جوتے بھی مار سکتے ہیں ہمیں ہم بھی کوئی فقیر نہیں ہیں اپنی احسیت کے مطابق توفہ دیتے ہیں میں مجبور ہو گیا میرے پاس ایسی کوئی چیز نہ تھی جو میں اسے توفے میں پیش کر کے اس صاحب برابر کر سکتا پھر رابعہ نے مجھے ایک ترقیب سمجھائی رخصت ہونے سے پہلے میں نے کہا ملک صاحب اپنے سب بچوں کو بلوائیں میں تو ان سے ملا ہی نہیں ملک نے سب کو حاضر کر دیا جب وہ سب کا تاریخ جگرافیہ بتا کہ ہمیں سلام کروا چکا تو میں نے ہر بچے کو دو دو ہزار روپے دیے یہ آپ کیا کر رہے ہیں جناب علی ملک نے اتجاج کیا یہ خماری ریت ہے میں نے کہا جب ہمارے گھر میں مہمان آتے تھے تو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جاتے وقت بچوں کو کچھ ضرور دے کر جاتے تھے اب تم نہیں بولو گے ملک بہت دل ملایا مگر میں نے حساب برابر کر دیا تھا شام ہوتے ہم اس گاؤں سے نکلے تو سارا گاؤں ہمیں الویدہ کہنے کے لیے موجود تھا ان میں چانندین بھی تھا امام صاحب بھی تھے ایک نوبیاتہ دلن اپنے دولہ کے ساتھ کھڑی رو رہی تھی شاید ہم جیسا دیوانہ پھر کبھی اس گاؤں میں نہ آیا ہوگا ہمارے چرچے رہیں ہوں گے اگر حقیقت کبھی کھلی ہوگی کہ ابراہیم نام کا تو منگلہ ڈیم پر کوئی انجینئر ہی نہیں تھا تو لوگوں نے کہا ہوگا کہ وہ تو فرشتے تھے غیب سے نمودار ہوئے تھے میرا سی سے ملک صاحب تک سب کا دل جیت کے چلے گئے اس گاؤں میں دو دن کا قیام ایسا دلچسپ انوکہ تجربہ تھا جس کی یاد نے مجھے ہمیشہ بے جین کیا میں نے بار بار سوچا کہ ایک بار پھر وہاں جا کے دیکھوں چانندین زندہ ہے کہ مر گیا مولوی صاحب کی بیٹی کی رخصتی ہوئی یا نہیں اس جوڑے کے کتنے بچے ہیں جس کی شادی ہماری شرکت سے تاریخی ہو گئی تھی لیکن میں کبھی وہاں نہ جا سکا واپسی میں رابیہ بھی اداس تھی کیسے خواب کی طرح لگتا ہے سب کل شام کتنی رونک تھی میں نے کہا یہ ہماری دنیا نہیں تھی رابیہ عالمِ آزاد گاہ ہے ایک چاند سب سے الگ سندباد نے کتنے سفر کیے تھے ہر سفر ایسا ہی تھا کسی نئی حیرت انگیز دنیا کا تجربہ سندباد کا اب کیا ارادہ ہے رابیہ بولی آج تو کچھ نہیں کرنا کل جمعہ ہے چودری صاحب کے اکدہ مسنونہ میں شرکت پہلے سے تیہ ہے اس رات ہم نے لاہور کے ایک اوٹل میں قیام کیا میرا ذہن آنے والے دن کی منصوبہ بندی میں الچیا ہوا تھا رابیہ جاننا چاہتی تھی کیا کر میں کیا سوچ رہا ہوں مگر کسی نتیجے پر پہنچے بغیر میں اس کو کچھ بتانے کے موڈ میں نہیں تھا رات کے بارہ بجے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کیس میں مجھے غالب کی مدد لیے بینہ چارہ نہیں میں نے آپریٹر کو وقار کے گھر کا نمبر دیا پی پی کال ہوگی صرف مسٹر غالب کے لیے میں نے کہا یہ تو لوکل کال ہے سر آپریٹر نے کہا میرا مطلب ہے مسٹر غالب نہ ہوں تو کال ملانے کی ضرورت نہیں آپ بات کریں گے نہیں مسیس کاجل شیخ بات کریں گی میں نے ہوتل میں اپنا نام اکنام شیخ لکھوایا تھا چند منٹ بعد گنٹی بجی اور فون رابیہ نے اٹھا کے کہا خیلو اور رسیور مجھے پکڑا دیا ظاہر غالب نے رابیہ کی آواز پہچان دی تھی رابیہ خیلو رابیہ میں نے کہا رابیہ کے بچے شور مت کرو ابھی سب کو اٹھا دے گا تیرے کان خراب ہیں کے دماغ مردانہ اور زنانہ آوازوں میں فرق نہیں کر سکتا سیکندر کاش کوئی ایسا فون ایجاد ہو جائے کہ ادھر سے ادھر مارا جائے تو دوسری طرف بات کرنے والے کے موپر لگے میں نے کہا جیسے راکٹ نشانے پر مارے جاتے ہیں ایسی راکٹ والے جوتے میں ایجاد کر رہا ہوں مگر ابھی جو میں کہہ رہا ہوں وہ غور سے سن تیرے علاوہ یہ بات کسی کو معلوم نہیں ہونی چاہیے ورنہ ورنہ کیا ابے بگوڑے ہمیں دھمکی دیتا ہے ہماری بہن کو بھگا کے لے گیا تیری تو میں نے کہا خواہ مخواہ سالہ مت بن میرا میں نے دوست سمجھتے ہوئے تجھ پر اعتبار کیا ہے کوئی کام ضرور ہوگا ظاہر ہے دوست اور کب کام آتے ہیں تجھے معلوم ہے سب کو کتنا دکھ ہے اور کتنا غصہ ہے رابعہ سے ہرگز یہ امید نہ تھی کہ وہ بھی تیرے ساتھ فرار ہو جائے گی وہ تو خود بڑی مخالفت کر رہی تھی کون سا جادو کر دیا اس پر اسے محبت کا جادو کہتے ہیں بیٹے میں نے انس کے کہا اچھا اب تم لیلہ مجنو یقیناً سیرہ میں مارے مارے پھیروگے میں پتہ بتا دیتا ہوں پلستان کا علاقہ بھی موضوع ہیں اونٹ وغیرہ کرائے پر مل جاتے ہیں چڑھنے کے لیے سیڈی اپنی بکواس پند کر تو میں کچھ فرماؤں جو خبر پریس کے ایک معزز رکن اور سینئر صافی کو سنانے والا ہوں میں وہ خصوصی ہے یعنی آپ کی زبان میں سکوپ اور وہ بھی یہ اس طرح کی خبر ہوگی کہ آپ سن کے اچھل پڑھیں گے اچھلتے ہوئے خیال رکھیں کہ زیادہ اوپر جا کے چھل سے نہ ٹھکرائیں یار تُو نے رابعہ کے چاند سے بیٹے کو جنم دیا ہے میں نے کہا اپنے چودری دلاور صاحب کل عقد ثانی فرما رہے ہیں میں نہیں اچھلا اس کا عقد ثانی بہت پہلے ہو گیا تھا اس کی بیوی نمبر دو کراچی میں ہے وہ سمجھتا ہے کسی کو معلوم نہیں مجھے پتہ بھی معلوم ہے اوکے اب میں اچھلتا ہوں عیرس سے میں نے کہا ایسی صورت میں آپ کل عقد کا سوئم سمجھ لیں کہاں ہو رہی ہے یہ سوئم کی تقریب کالا شاہ کاکو میں کالیا کی بہن سے میں نے کہا اس کی بھی ایک سٹوری ہے مختصرا یہ کہ کالیا مقروض تھا دلاور نے کہا کہ یا تُو رابعہ کو اٹھا لاؤ یا اپنی بہن دے دو پہلی کوشی شرائے گاں گئی اب وہ دوسری شرط پوری کرے گا میرا خیال ہے کہ یہ شادی نہیں محض شادی کا ڈراما ہوگا کچھ عرصے بعد کالیا کی بہن مو کالا کرا کے روتی پھرے گی اور دلاور اسے پہچاننے سے بھی انکار کر دے گا این ممکن ہے جھوٹے نکال سے بلیک میلنگ کے الزام میں لڑکی کو اندر کرا دے وہ بس اس کی عزت سے کھیلنا چاہتا ہے